موسیقی سندھ ہائی کورٹ بار میں محفل سما محفل سما میں وکلا سمیت تمام لوگ صوفیانہ کلام پر جھوم اٹھے موسیقی 26 سال بعد ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ بار کانسل میں وکلا برادری کے لیے موجودہ بار کانسل کے صدر زیاں مقدوم اور ان کی ٹیم کی جانب سے محفل سما کا انعقاد کیا گیا موسیقی وکلا سمیت شلکہ نے اس محفل کو ایک بہترین اقدام قرار دیا اس حوالے سے زیاں مقدوم کا کہنا تھا کہ وکلا کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا اور اس محفل سے تمام شلکہ بھرپل لطف اندوز ہو رہے ہیں دیکھیں ہم نے اسی ہائی کورٹ میں شرف فریدی صاحب کا دور دیکھا ہے نائنٹین نائنٹی فور والا جب یہاں ایسی محفلیں سجدی تھی تو آج ہم نے ان کی یاد تازہ کی ہے ہمارے جو وکیل بھائی ہیں وہ انٹرٹینمنٹ سٹافٹ ہیں ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہوتا تو یہ ان کے لیے پروگرام رکھا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرا پروگرام رکھیں گے جس میں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ مدو ہوں گے موجودہ بار کانسل کے عوضہ داروں کا کہنا تھا کہ مقتصر وقت میں اس پروگرام کا انقاد ٹیم ورک کا نتیجہ ہے مستقبل میں بھی اس قسم کے پروگرامز کا انقاد جاری رکھیں گے جی یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کمیٹی کا نظب لین ہے کہ لائرز کی نہ صرف فلاو بہبود کے لیے بلکہ ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ہم نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اقدامات اٹھائیں گے اور یہ اسی کی ایک کاوش ہے اس میں میں خراج تحسین پیس کروں گا اپنے صدر جناب زیا مخدوم صاحب کو اور بلکل یہ مقتصر شورٹ ٹائم میں ماشاءاللہ اتنی زیادہ پبلک اتنے زیادہ وکیل جمع ہو گئے ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ بھی ایسی ہیلتھی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور یہ چھبیس سال کے بعد یہ ہمارے پریزیڈنٹ اتیدے شہر فریدی صاحب ان کے زمانے میں چھبیس سال پہلے اس طرح کا ایک ایونٹ ہوا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ لائف کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ ہماری کیبنیٹ میں اس میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب زیا مخدوم صاحب کا بڑا ہاتھ ہے تقریب میں شریک دوسرے دیگر صوبوں کی بار کونسل کے عہدداروں نے اس پروگرام کو وکلا کے لیے ایک صحت مند تفریحی قرار دیا اور موجودہ صدر کی کاوشوں کو بھرپور انداز میں سراحا اور اس طرح کی تقریبیں ہوتی رہنی چاہیے اس طرح لوگوں میں جو ہے تھوڑا زندہ دلی اور جو ہے وہ باقی رہتی ہے اور لوگ اپنی زندگی کو اتنے سارے اتنے ہیکٹیک اپنے شیڈیول سے نکال کے اور پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں اپنی زندگی کو یہ بڑی اچھی بات ہے اس طرح کے پروگرام چلتے رہنے چاہیے اور ہوتے رہنے چاہیے میں گزشتہ سالوں میں بھی اس چیز کا وکلا کی طرف سے وہ رہا کہ ہمیشہ اس طرح کی ایونٹس ہونے چاہیے کیونکہ ایسے ایونٹس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بار کے لیے اور ہمارے عدبی اور سماجی ماحول کو بھی بہتر کرتی ہیں اور یہ پروگرام جو ارنج کیا ہے یہ بکلا کے دل کی آواز تھی جو کہ کافی عرصے سے کوئی ایسی کمیٹی نہیں آ رہی تھی جو اس کے اوپر فوری تو اوپر عمل درامت کراتی بکلا جہاں صبح سے لکے دو پہر تک عدالتوں میں اس کے بعد جو ہے وہ اپنے چمبرز میں کلائنٹس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں اگلے دن کے کیسز کی تیاری کرتے ہیں پورا ایک اگزوز ہوتے ہیں اس ماحول میں اس طرح کی ہیلڈی ایکٹیوٹیز کرنا خوشائین ہے ہر اس ایشو کو اڈریس کرتی ہے اور ہر وہ ایونٹ کرتی ہے جو بکلا کے آلے سے جو ہے وہ مطلقہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کھیل بھی ہے اس میں جو ہے وہ کوالی بھی ہے اس میں جو ہے ریفرنسز بھی ہیں اس میں تازیت بھی ہے اس میں درس بھی ہیں تو ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہماری بارس ایسیشن جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کام کر رہی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ آ کر اکلا کی ویل فیر کے لئے اور اکلا کے لئے بہت سے ان لوگوں نے پروگرام شروع کیا ہے جیسے ایڈوکیسی پروگرام بھی ان لوگوں نے شروع کیا ہائی کورٹ بارس ایسیشن اور کوئٹا بارک کی طرف سے یہ ہماری کوشش رہی ہے ہمیشہ سے جب سے مینجنگ کمیٹی آئی ہے ہم آفیس بیررز آئے ہیں ہماری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ وکیلوں کے لئے ہم انٹرٹینمنٹ کے مواقع پیدا کریں تاکہ جو ایک فیملی کا سلسلہ رہیں ہم تمام وکیل ایک دوسرے کے ہم خاندان ہم سمجھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ بارک کی محفل سما میں موجودہ صدر زیا مقدوم جنرل سیکیٹری حسیب جمالی جوائنڈ سیکیٹری آگا زفر فوکل پرسن شہزاد رحیم ٹریجرار فرہان علی مقصود صدیقی نصیر خان فیصل میمن فرکان قریشی عطیق قریشی اکتر اسحاق ہمیرہ جنید منور یوسفی اور ایڈوکیٹ سلیم رانہ سمیت دیگر مقلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمرمن محسن رشید کے ساتھ سمیر قریشی سیون ٹین نیوز کراچی موسیقی